پاکستان پیٹولیوم ڈیلرز اسوسییشن کی کال پر پیٹول پم مالکان میں آج تقسیم بھی دیکھی گئی پنجاب کے بڑے شہروں میں پیٹول پمس کھلے رہے جبکہ سندھ میں اور خیبر پختونخواہ کے متعاملے پیٹول پمس جو ہے وہ بند رہے جن شہروں میں پیٹول پمس بند رہے وہاں پر کیا صورتحال رہی لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ پہلے جان لیتے ہیں کراچی کا رکھ کر لیتے ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب خان حبیب بتائے گا کن علاقوں میں پیٹول پمس بند ہیں اور کن مشکلات کا سامنا یہاں لوگوں کو رہا بلکل جی دیکھیں کراچی شہر میں اور ملک بھر میں تمام تر پیٹولیوم جو ڈیلرز ہیں ان کی جانب سے آج ہرتال کی کال دی گئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ کراچی شہر کی اگر بلخصوص بات کریں تو یہاں پر مختلف مقامات پر مختلف شہراؤں پر اور مختلف علاقوں میں جو پیٹول پمس ہیں انہوں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں آج بند رکھے گئے پاکستان پیٹولیوم ڈیلرز اسوسیشن کی ہرتال کی کال تھی حکومت کے جانب سے زیرو پائنٹ فائف ایڈوانس جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا تھا اور اس پر یہ موقف تھا اسوسیشن کا کہ یہ ٹیکس ناجائز ٹیکس ہے اضافی ٹیکس ہے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا اور اس ٹیکس کو جب تک ختم نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک جو ہے وہ مطالبہ تسلیم نہیں کر لی جاتے ہرتال کی کال جو ہے وہ برقرار رکھی جائے گی شہر کے مختلف مقامات پر ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جو اسوسیشن کے زیرے تحت زیرے اثر پیٹرول پمس ہیں وہاں پر آج پیٹرول پمس بند ہے لیکن جو کمپنی ان پیٹرول پمس ہیں وہاں پر مکمل طور پر سب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی ترسیل جو ہے وہ جاری ہے ٹھیک ہے بیشتر یہاں پر پیٹرول پمس کھلے ہیں لیکن کچھ علاقوں میں لوگوں کو یقینا مشکلات کا سامنا ہے کراچی کے مقابلے میں اگر ہم پیشاور کی بات کریں تو یہاں پر کچھ زیادہ تعداد میں پیٹرول پمس بند دیکھے گئے ہیں یہاں پر مجموعی طور پر صورتحال کیا رہی یہ جان لیتے ہیں کاشف عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بتائیے گا ہڈتال کے اعلان کے بعد پیشاور شہر میں اور دیگر شہروں میں کیا صورتحال دیکھی جاری ہے جی بلکل وفاقی بجٹ میں صفہ اشاریہ پانچ فیصد ایڈوانس ٹیکس لگنے کے بعد پیشاور میں بھی ملک دیگر حصوں کی طرح احتجاج جاری ہے اور احتجاج پیشاور کے زیادہ تر پیٹرول پمس جو ہے وہ بند ہے ڈیلرز کے ساتھ جتنے بھی پیٹرول پمپ ریجسٹڈ ہے وہ اس وقت اگر ہم پیشاور کے ٹیکنیکل کالیج کی بات کر لے یا اس کے ساتھ سیول کالونیو اور رنگ روڈ کی بات کر لے تو یہاں پر بھی زیادہ تر پیٹرول پمپس جو ہے وہ بند ہے جس کی وجہ سے شہری بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تاہم اسوسییشن کے احتداروں کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات جو ہے وہ ابھی تک نہ مانے گئے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ ایڈوانس ٹیکس جو لگائی گئی ہے اس کو فیل فور جو ہے وہ واپس لیا جائے اس فیصلے کو زیادہ تر پیٹرول پمپ جو خیبر پختنخواہ میں ہے سپیشلی پیشاور میں وہ بند ہے جس کی وجہ سے شہری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں